اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہے ویسے ساتھ ناظرین اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے وہ اس جوائلین مووی کے بارے میں ہیں مختلف طرح کے تفسریں مختلف طرح کی سوشل میڈیا پر پوست ویٹس چل رہی ہیں کچھ اس کے حق میں ہیں کچھ اس مووی کے خلاف ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اصل ہمیں اس کانسپ کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کہ یہ جوائلین مووی میں متنازع چیز کیا ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لئے آج ہماری صاحب موجود ہیں ہنایت الرحمان چھمسی صاحب اسلام علیکم حضرت بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین صاحب سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جوائلین مووی میں ایسے کون سی چیز جو ہے وہ متنازع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کا جواب اگر آپ تھوڑا سا تلاش کریں صرف آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کانس فلم فیسٹیویل جو دنیا میں سب سے بڑا فلم فیسٹیویل ہے اس میں اس کو کون سا ایوارڈ دیا گیا صرف آپ یہ اگر سچ کریں تو آپ کو ساری اس کی حقیقت سامنے اس کے آ جائے گی وہاں پہ اس کو ایوارڈ اس کو دیا گیا ہے قویر پام کا قویر پام وہ ایوارڈ ہے جو صرف اور صرف ان فلموں کو دیا جاتا ہے جو لبی جی ٹی ہم جنس پرستی سے متعلق ہوں تو یہ اس فلم کو ایوارڈ دیا گیا ہے پام قویر کا قویر پام تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلم اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کیا کیا مواد ہوا اور ایسا مواد پاکستانی معاشرے ہماری اقدار اسلامی تعلیمات کے مطلب ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کا مواد اس کے مقاصد کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس مووی کی بات کر رہے ہیں آپ پس منظر تو آپ نے بتایا کہ اس کی اسوسیشن ایک ایس اوارڈ کے ساتھ ہے اس مووی کے اندر ایسی کون سے چیز ہے جو متناز ہے اس مووی کی کہانی آپ دیکھیں نا کہ کہانی یہ دو بندوں کے گھومتی ہے پوری کہانی اس میں ایک جو مرکزی دو کردار ہیں وہ ایک مرد ہوتا ہے وہ مرد بھی شادی شدہ ہے مچھوں کا باپ ہے شادی شدہ ہے وہ اس میں ڈانس کلپ میں کام کرتا ہے تو وہاں پہ ایک ڈانسر ہوتی ہے خواجہ سرا تو اس کے ساتھ اس کی پینگ بڑھ جاتی ہے یہ تعلقات اس کے بڑھ جاتے ہیں پھر یہ ریلیشنز میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر وہ جنسی تعلق ان کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ایک تو یہ کہ شادی شدہ بندہ ہے شادی شدہ بندہ ہم کسی غیر جنس میں عورت کے ساتھ بھی تعلق ناجائز رکھے تو وہ ظاہر ایک ناجائز تعلق ہے لیکن پھر یہاں پہ ایک خواجہ سرا کے ساتھ وہ ایک ناجائز تعلق میں جنسی تعلق قائم کر لیتا ہے اور یہ پوری کہانی اسی کے گھر گھونتی ہے اور اس تعلق کے دوران جو جو بھی مراحل آتے ہیں وہ مراحل کو اس فلم کے اندر فلم آیا گیا ہے اور ایسا پیش کیا گیا ہے جیسے یہ پاکستانی سماس کے اندر جیسے یہ کوئی ایک نمائندہ ایک کام ہو ایک ایسا کام ہو جو آپ اس کو نمائندہ کرنا چاہیں جو نمائندہ کی رکھتے ہو ایسا کو کچھ نہیں ہے ملتہ آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشر میں یہ چیز ایک عام پریکٹس ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے